ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ پہ ہے تو یہ پریکٹیکلی اہل سنت اور اہل تشیعوں نے جو جو چیزیں پکڑی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر خوش ہیں حدیث ایفت کے ایشو پہ اہل سنت جب سیدہ عائشہ کا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اسی کی آڑ میں جنگ جمل کا بھی دفاع کر جاتے ہیں جھوٹا جو کہ ایک واقعی صحیح الزام تھا اور دوسری طرف اہل تشیعوں جو ہیں وہ جنگ جمل کے الزام کو جو کہ صحیح تھا اس سے پھر غرت ریزرڈ نکال کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی توہین کرتے ہیں لہذا یہ افت اور جنگ جمل والا ایشو یہ آپس میں کمپلیمنٹری ہے ان دونوں کو بیک وقت ڈسکس کرنا ضروری ہے ادروائز آج جو اس وقت ایشوز بڑھیں بھائیو واقع افت جو ہے کہ سیدہ عائشہ پر جھوٹا الزام تھا اور بہتان تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورة النور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیات دازل فرما کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی براد کا اعلان کر دیا لہذا اب ان پر بے حیائی کے اعتبار سے جو شخص بھی تحمد لگائے گا تو وہ پکا منافق بلکہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن حکیم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حیاء کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے قیامت تک کے لیے لیکن 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 جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے اس معاملے میں ان کی وہ اجتہادی خطا ہے اور انشاءاللہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں اور صحیح الاسنادہ حدیث جن میں سے اکثر حدیث صحیح بخاریوں سے ہوں گی اور صحیح مسلم سے میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنکلوٹ کروں گا انشاءاللہ جنگ جمل کا الزام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر و علیہ السلام تو ان کا جو خروج ہے امیر المؤمنین قرآن حکیم اور صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں وہ خطا پر مبنی ہے اور ہم اجتہادی خطا اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی اور سیدہ علی نے ان کو معاف بھی کر دیا اور جب کوئی شخص اپنی غلطی سے اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا صحیح الاسنادہ حدیث اس پر مل دی ہیں اور آج کی ڈیٹھ میں جنگ جمل کے حوالے سے سیدہ عائشہ کے اوپر لانتان کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے البتہ یہ بات درست ہے کہ چونکہ ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبی خبریں دی تھی وہ آج آ بھی جائیں گی ان احادیث کو بیان کرنا کوئی ظلم نہیں ہے اگر ان احادیث کو بیان کرنا ظلم ہے تو وہ شخص پھر اپنے ایمان کی فکر کرے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں ہرشاد فرمائی تھی یعنی کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیئے تھی کیونکہ ہمارے لیے تو مسیبت بنی ہوئی ہے ہمارا سعودی عرب سے ریال آنے بند ہو جائیں گے اور ایران والے کہیں گے ہمارا ایران سے آنے چندہ بند ہو جائے گا تو ان بچاروں کے چندے آج کل جڑے ہوئے ہیں ان دو ملکوں کے ساتھ اور وہ دو ملک خود تسکون میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان میں انہوں نے سنی شیعہ فساد کا ایجنڈا لانچ کر دیا ہوا ہے اور جو ہمارے لیے مسیبت بن چکا ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے اوپر دے مارتا ہے اللہ تعالی نے اس حوالے سے الحمدللہ ہماری دعوت کو دنیا میں پہنچایا ہے لوگوں تک حق بات الحمدللہ یہ بھی بات یاد رکھی گا میرے بھائیو جنگے جمل جنگے سفین جنگے نہروان یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے یہ کوئی تاریخ کے واقعات نہیں ہے یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے کہتے ہیں جی کیامل دن پوچھا نہیں جائے گا پوچھا جائے گا پوچھا نہیں جائے گا تو اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حدیث کیوں بیان کر کے گئے ہیں مستقبل کی خبریں کیوں بیان کر کے گئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پوچھا جائے گا سنیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں دو سو چالیس نمبر سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ رہو کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نبتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اہد لیا تھا کہ اہلی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور تجھ سے بخص نہیں رکھے گا مگر منافق تو ایمان اور نفاہ کا فرق سیدن علی کی ذات ہے لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے تو ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں یہ اچھا اس سے بھی بڑھ کر میرے بھائیو یہ ہے کتاب دنیا میں سب سے بڑی کتاب فضائلِ صحابہ کے ٹاپک کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ جو امام شافی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ان کی کتاب ہے فضائلِ صحابہ یہ پہلی دفعہ اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار نو سو تین احادیث ہیں دنیا میں سب بڑی فضائلِ صحابہ کے ٹاپک پر کوئی کتاب نہیں ہے اسی فضائلِ صحابہ کتاب کے اندر دو موقوفاً احادیث ہیں سیدنا علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہل کریم و علیہ السلام سے انٹرنیشنل امری کے مطابق نو سو بتیس نمبر اور نو سو بیس نمبر کیونکہ میں اسی ترطیب سے بیان کروں گا میں نے نمبر بھی مطابق شاملہ کے بتائے یہ اردو ترجمے والا جو ہے اس میں نمبر ہے نو سو چو سٹھ اور نو سو باون نمبر کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ لو کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے حد سے آگے پڑھ کر ایگزیجریٹ کر کے اور دوسری روایت میں آیا کہ میری وجہ سے دو گروہ دو سخمیں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے بولے آود باللہ تعالیٰ تو یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے جس سے جنت اور دوزر کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمانیات میں داخل ہے یا نہیں ہے یعنی ناسبی اور رافضی بغض رکھنے والے ناسبی اور محبت میں غلوف کرنے والے رافضی آپ یہ اہلِ سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناسبی گھسے ہوئے ہیں اور اہلِ تشیئیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافتی گزیں ہوئے ان کی اصلاح کریں ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مشجدوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں تو یہ میرے بھائیو دو روایتیں ہیں اور یہ روایتیں سیدن علی سے ہیں ان کا اپنا قول ہے اور یہ پیک اصور ہے محدثین تھا کہ اگر کوئی صحابی اپنے ریفرنس سے کوئی بار بیان کرے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیے اور وہ مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے یہ آپ نے ہی بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں مسند احمد کے اندر تبرانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین بھی موجود ہیں کہ میری امت میں علی جو ہے وہ عیسیٰ ابن ابی طالب کی مثل ہے کہ یہودی جو ہے ان سے بغز رکھ کر ہلاک ہوئے اور نصارہ جو ہے ان کی محبت میں غروب کر کے لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں میں نے صحیح روایتیں جو تھیں فضائل صحابہ احمد بن حمل کی کتاب اس میں سے آپ کو بتا دی اور میرے بھائیوں اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑا ایک کام کیا ایک اور محدد نے جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں اور صحیح مسلم میں پندرہ سو احادیث یعنی ٹونٹی پرسنٹ آف صحیح مسلم اس شخص سے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور وہ ہے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفہ 235 ہجری المصنف ابن ابی شیبہ اور میرے بھائیوں اس کا جو ہے آخری چپٹر ہے ہی کتاب الجمل ہے یہ بھی فران بھئی دکھائیے گا کتاب الجمل یہ کتاب الجمل چپٹر ہے جس کے اندر تین باب ہیں پہلا باب جو ہے سیدہ عائشہ تلہہ اور زبیر کا سیدہ علی کے خلاف نکلنا یعنی جنگ جمل اس کے بعد جنگ سفین اور پھر جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ ہوئی تو یہ تینوں سب چپٹر کیسی کتاب الجمل کے اندر موجود ہے کیونکہ جمل سے ہی سارے فتریں شروع ہوئے المصنف ابن ابی شیبہ کا یہ آخری چپٹر ہے 187 آثار جو ہیں موجود ہیں اور اس کو کہ سیدہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کے ممبر پر چڑے اور سب سے اوپر والی سیڈی پر حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود دوسری سیڈی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا امام بخاری نے ان کا خطبہ حضرت آئیشہ کے فضائل والے چپٹر میں ڈالا ہے کیسا حق کا ٹیکہ لگایا آئیشہ نے فضائل کے چپٹر میں خطبہ ڈالتی ہے کتاب الفتن میں بھی ڈالا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے چپٹر میں اممار ابن یاسر نے احترام کرتے ہوئے حسن کو پہلی سیڈی پر بٹھایا خود دوسری سیڈی پر بٹھایا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اور کہا کہ لوگو سیدہ عائشہ تلہہ اور زبیر بسرہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں مکہ سے نکل کر کہ ساس عثمان کا مطالبہ تھا تو امیر المومنین کا ہیڈ آفس تو مدینہ تھا مدینہ آتے مدینہ اور بسرہ کی طرف لیکن مسئلہ کچھ اور تھا سیدہ عائشہ کو ورغلائے گیا تھا انٹینشن بیچ میں اور لوگوں کی تھی اپنی ان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں خواہشات تھی جن کی وہ پیروی کے لیے سیدہ عائشہ کو مسجیوز کیا تو سیدہ عائشہ تلہہ اور زبیر روانہ ہو چکے ہیں بسرہ کے لیے اور اللہ کی قسم عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے اب ماری بن یاسر نے احترام نہیں جانے دیا کہا کیا کہا دنیا میں بھی بیوی ہے تمہارے نبی کی اور آخرت میں بھی یعنی جنتی عورت ہے لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئشہ کی اطاعت کرتے ہو ہم دادہ کریں اللہ کی اطاعت اور آئشہ کی اطاعت آپ کو سٹ آگئے ہیں اب تمہارا امتیان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئشہ کی اللہ کی اطاعت کیوں سورت النسائد نمبر 59 ہے یَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا أَتِيعُ اللَّهَ وَأَتِيعُ الرَّسُولِ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُو اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو حکمران منع ہو اس کی بھی اطاعت کرو تو حاکمِ وقت جو خلیفت المسلمین ہو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں داخل ہے لیکن وہ اوپن نہیں ہے اگر چھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اور وہ ہم نے پلٹا دیا ہے اللہ اور اس کا رسول گوائی دے رہے ہیں کہ اہلی حق میں وہاں بے پلٹا کے دیکھ لیں تو اللہ نے ازمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اس کی یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو یہ الحمدللہ امام بخاری نے زبرتست کام کیا اور اگر وہ آج کل کے ریال والا معاملہ ہوتا تو وہ آدھی دیس لکھتے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں اتنی دیس بھی کافی تھی نا لیکن امام بخاری نے حق کا ٹی کا عمد کو لگا دیا کہ اللہ نے ازمایا ہے کہ تم اللہ کی داعت کرتے ہو یا عائشہ کی یہ امار بن یاسر کا خطبہ امام بخاری نے وامو ناس کے لیے لکھا ہے انہی کل تک ہم لوگوں کہتے تھے حدیثیں پڑھیں بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہے تو لوگ خوش ہوتے تھے جب ہم یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی احادیث تو ٹریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے گھوڑا ہو جائیں گے یہ بات کوئی بریلوی دوبندی کر رہا ہو یا شیعہ کر رہا ہو تو بات سمجھ آتی ہے اگر اہل حدیث بھی یہ بات کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کے اوپر تو چار تکبیریں پڑھ کے جو ہیں ان کو دفنا دینا چاہیے اس طرح کے لوگوں کو کہ جنوں کی یہ سوچ بن چکی ہے تو ہم بخاری مسلم کی رفول یدین والی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور آل امیہ کی بدماشی کے خلاف جو حدیث ہیں ان کو بھی مانتے ہیں بلکہ امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں صحیح مسلم کا مقدمہ ہے مسئلہ 156 میں 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 نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے الحمدللہ اچھا اب میرے بھائیوں چھٹی حدیث تھرڈ لاسٹ آج کی صحیح بخاری سے ہو یہ بھی بخاری سے وہ بخار چڑھتے ہیں کسی نو کنسیکٹیف تیسی حدیث بخاری سے چار ہزار چار سو پچیس اور یہ واقعی بخار چڑھانے والی حدیث ہے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں ایک ہے ابو بکر یہ ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہو یہ کہتے ہیں جنگ جمل کے دنوں میں مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بڑا نفع پہنچا میں نے ارادہ کیا کہ میں آئیشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف لیکن پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آگئی میں کہتا ہوں یہ تھے صحیح اہلِ حدیث اور اہلِ سنت ایک حدیث یاد آگئی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایران کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا کسرا تو ایران والوں نے ایک عورت کو اپنا حدیث بنا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ قوم کبھی بھی فلا نہیں پاسکتی کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی وہ قوم جو اپنی لیڈرشپ کسی عورت کے حوالے کر دے تو جب ان لوگوں نے آئیشہ کو اپنا لیڈر بنایا تو مجھے وہ حدیث یاد آگئی میں نے کہا یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوگی دیکھیں اور یار وہ کوئی ایران سے کوئی چندہ کھانے والے لوگ نہیں تھے یہ صحابی ہے ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو چندہ نہیں آتا تھا ایران سے آج کل کوئی ہوتے تھا کہتا نہیں ان چندہ لبیتاں بولیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں پھر آئیشہ کی حمایت سے پیچھے آٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے بہت بڑی بات ہے اب میرے بھائیوں آخری دو احادیث کرٹیکل احادیث ہیں ساتمی اور آٹمی جنگ جمل کے ریفرنس سے اور انشاءاللہ اسی پہ ہماری گفتگوکن بلود ہوگی اگلی دفعہ واقعہ عفق کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام پر جو جھوٹی تحمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے اور ان کے دفعہ پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی سورة النور کی آیت نمبر گیانہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیات یہ آخری دو حدیث پرٹیکلرلی جنگ جمل میں حدیث حوب کے نام سے مشہور ہے حدیث حوب حا حلوائی والی ہے یہ ویسے اردو میں حواب لکھا ہوتا ہے تو لوگ اسے حواب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں جو علیف ہے نا اس کے اوپر حمزہ اور اس کے اوپر پھر زبر ہے یہ لفظ ہے حواب حواب نہیں ہے لیکن اے میں حواب ہوگا لیکن وہ علیف کے اوپر زبر ہے ہواب یعنی انگلیس میں اس کو میں رومن میں اگر وہ پرانونس کروں ایچ او ڈبلیو ہواب اے ڈبل بی اپ ہواب تو اس لیے ہواب بولا جاتا ہے اس کو تیزی میں وہ جو حمزہ کے اوپر زبر ہے نا وہ تیزی سے بولی جاتی ہے ہواب یہ ہے حدیث ہواب جو مسئل امام احمد میں جلد چھے صفحہ بامن اور صفحہ ستانوے پر مجود ہیں دو طریق اس کے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چوبیس ہزار دو سو نانانوے ٹو فور ٹو ڈبل نائن اور ٹو فور سکس نائن ایک اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی مجود ہے یہ لفظ ابن حبان ہے ہم ویسے ابن حبان کہہ رہے ہوتے ہیں اور دو میں مولوی سے ڈلتیاں کٹتا ہے میں مولویوں سے پہتے ہیں بیان کرنا ابن حبان صحیح ابن حبان میں اور مسند البزار میں مجموع زوائد میں المستقدر للحاکم میں اور دلائل النبوہ للبائی حقیم میں مجود ہے ان ساری کتابوں کے اندر یہ چھے کی چھے کتابوں میں یہ حدیث مجود ہے اور چھے کے چھے آئمہ نے اس کی توسیق بھی کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے اور یہ سارے اس کے طریق ایک جگہ پر دونے حاضر میں اہل سنت میں اہل بیعت کی محبت کے امام شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام المتوفا جو محدد عاظم سعودیہ تھے پھر سعودیہ والوں سے بھی حضم نہیں وہ انہوں نے نکال دیا لیکن دنیا میں اس وقت جہاں کئی بھی چاہے مدینہ یونیورسٹی ہو چاہے وہ مکہ کی عمل قرآن یونیورسٹی ہو سب یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی اس وقت استار ہیں سب ان کے شاگرد اور طفل مقتب ہیں ان کے سامنے شیخ ناصر الدین البانی اچھا ہے وہ بھی آئینسٹائن سب میرے یار کسی مدرسے سے نہیں پڑھے گھڑی ساز تھے کہتے ہیں ڈگری لے کیا ہو بھئی ڈگری کو مولویوں کی ضرورت ہوتی ہے شیخ علپانی کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی گھڑی ساز تھے ان کے والد کی گھڑییں ٹھیک کرنے کی دکان تھی پاس ایک لیبریڈی کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی پڑھتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ترقی تھی اس لیے جو آج عرب کے صوفی سب سے بڑا اتراز علپانی کے یہ کرتے ہیں کہ یہ نون مولوی ہے یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا اور یہاں کہتے ہیں محدث آزم چنانب بخار یہ وقت اب میں نے شیخ علپانی کی جو اہل بیعث محبت کی حدیث کھولیں انہار قریب کہیں گے یہ راوزی تھا ناؤدباللہ تو انشاءاللہ یہ لانت بھی انہار قریب پڑھ دے گی ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہ ان کو کیا تو شیخ نازو علپانی نے سلسلہ حدیث سہیہ اس سلسلہ تو صحیحہ للبانی ہے مولوی آجتے میں بہت رہے ہیں انٹرنیشن نمبر کے مطابق چار سو چوہتر نمبر حدیث لی ہے حدیث حوت پہ پورا باب باندھ کے سارے طریق دس صفحوں کے اوپر اس کے سارے طریق جمع کیا اور اس پہ ڈیٹیل پیس کی اور وہ بھی انشاءاللہ میں ورڈ بھی ورڈ آج بتاؤں گا آپ کو صفحہ نمبر سیون سیسٹی سیون سے ڈبل سیون سیس تک کل دس پیجز پر یہ حدیث حوت انہوں نے لی اور دلائل نبوہ میں آپ کو یہ ساری روایتیں جنگ جمل صفین نہروان کی مل جائیں گی تین ہزار دو سو شیاسی احادیث امام بھائی کی نے نبوت کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پر لی ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے تیس سال بعد پچاس سال بعد ایون پانچ سو سال بعد تک کے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک بتا دیئے آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے دلائل نبوہ کی یہ حدیثیں ہیں جنگ جمل نہروان اور صفین والی جس کو کہتے ہیں بیان نہ کرو یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی حدیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دلائل نبوہ امام بھائی کی کی کتاب کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں وہ بھی ایٹم باہم دیکھ بیانت ہے الحمدللہ المستدل الحاکم کا بھی ترجمہ پریلویوں نے کر دیا ہے اور انٹرنیشنل امریک کے بطابق انہوں نے اس کو غالباً آٹھ کے نو چلدوں کے اندر لیکن پی ڈی ایف نہیں اس کا آیا البتہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے امام زہبی کی اس میں تحکیم بھی لگی ہوئی ہے امام حاکم کی تحکیم کے ساتھ ساتھ تو یہ تمام چھے کتابوں کے میں نے حوالے دیئے حدیث حوپ عیس بن ابو حازم تابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو آمیر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ آئیشہ نے پڑاؤ کیا سیدہ مطلحہ زبیر بھی ساتھ تھے تو اچانک کتوں نے بھوگنا شروع کر دیا سیدہ آئیشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو ساتھیوں نے ارز کیا کہ یہ حوپ ہے تو سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کامنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جبکہ حوپ کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے حوپ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا اور امام بھئی حقی نے دلائل و نبوہ میں اسے نبوت کی دنیل برائے گئے کیونکہ امام بھئی کی زمانے میں نہ سعودیہ سے چندہ آتا تھا نہ ایران سے اس لیے انہوں نے کتاب لکھی ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی تین ہزار دو سو چیاسی عادیث دلائل و نبوہ میں امام بھئی حقی نے جو امام حاکم کے استاد ہے المتوفہ 458 ہجری 458 ہجری میں فوت ہوئے امام بھئی کی تو یہ امام بھئی کی اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے تین ہزار دو سو تہتر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کونسی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کونسی بیوی ہوگی اور وہ پھر اس جنگ سے بال بال بچے گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈیشن دے دی کہ عائشہ بچ دے گی باقی لوگ تو چلے شہید ہوگے یہ بچ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے کاش مجھے پتا ہوتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو سیدہ عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ لیکن اللہ نے ایسا مرضا کروایا کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت کروایا ہے اس حدیث کو باقی بیویوں تا کہ یہ حدیث اس طرح سے روایت بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں اللہ نے نام نہیں بتایا تھا ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام بتا ہے اور آپ یقین ہے سیدہ عائشہ کو بتا دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو یہ جو حدیث حب ہے میرے بھائیو اس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے چاہے وہ امام حاکم ہو المتوفہ 405 ہجری امام ابن حبان ہو المتوفہ 354 ہجری اور امام بھئی حقی ہو المتوفہ 458 ہجری امام زہبی ہو المتوفہ 748 ہجری امام ابن حجر اسکلانی ہو 852 ہجری المتوفہ یا شیخ ناصر الدل اربالی رحمہ اللہ المتوفہ 1999 ایسوی یا شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری با مطابق 10 نومبر 2013 رحمہ اللہ اجمعین وردی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام یہ سب کے سب لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور دور حاضر میں شیخ شعیب آرنوت ہوں یا ہمارے جیلم شہر کے شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی میں ہم کے لئے دعائے خیر کروں گا اللہ ان کی حفاظت کرے ناسبیوں سے کہ ان کی حتے نہ چڑھیں وہ تو ہمارے جیلم شہر کے میں ہم کی بڑی قدر کرتا ہوں وہ تو شاید مجھے مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں میں نے سلام کے جواب بھی نہیں دیتے کئی سالوں سے تو بارل ہم تو علمی قدر کرنے والے ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں ہم علم کے میدان کے شاہ سوار ہیں تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ ہمارے درست سے کوئی بھائی مسجد میں صف میں کھڑے ہونا تو وہ ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے کہ ایک فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے ہم نیٹ پہ نہیں چڑھا رہے ورنہ ان کی طرح یہ ہم ضلیل کام کر رہے تو اس طرح کی ویڈیو جاتے ہیں نیٹ پہ چڑھانے شروع کرتے ہیں کہ یہ لوگ سننا سے کتنی محبت کرتے ہیں تو شیخ غلام اسمہ زہیر صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے حدیث حاپ جو ہے نا جی اس کے دفاع کے اوپر ایک پورا سیچ پر لکھ دیا ہے یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے یہ جناب فران بھی ذرا دکھائیں تاکہ غلام اسمہ زہیر صاحب بھی ماری پارٹی میں آ جائیں یہ میرے بھائیوں ان کا رسالہ ہے محنامہ السنہ سیونٹی نمبر یہ شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد رشید ہیں اب ویسے ان کے بہت خلاف ہیں نیجی محفلوں میں کہتے ہیں شیخ زبیر کو علی نے گمراہ کیا اور علی کو شیخ زبیر نے گمراہ کیا یہ ہمارے پاس سکھا راوی موجود ہیں اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں ہیڈنگ ہے کارین کے سوالات ویسے انہوں نے ہیڈنگ ہی منا ہی حدیث حب وہ نہ چاہیئے تھے یا ہیڈنگ منا کر کارین کے سوالات اس میں حدیث حب کا انہوں نے دفاع کیا الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو ہے لکھا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا انگار کیا تو انہوں نے اس حدیث کا دفاع لکھا کہ تمام محدثین حدیث حب کو یہ کتے بھونگنے والی حدیث کو بالکل صحیح کہتے ہیں الحمدللہ تو آج کی آکھویں اور آخری حدیث امبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی توبہ سے متعلق کہ انہوں نے روجو کیا وہ ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار تین سو اکانوے ہیں یہ بھی صحیح بخاری سے امبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب نزا کا عالم تاری ہوا تو انہوں نے ابن زبیر اپنے بھانجے کو جو صحابی بھی ہے صحابی کے بیٹے ہیں اور سیدہ ابو بکر کے نواسے ہیں سیدہ اسمایہ بنت ابو بکر کے بیٹے ان کو بلا کر وسیعت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مت کرنا بلکہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقی غرقت قبرستان میں دفن کرنا جو روزہ شریف کے بالکل سامنے ہیں میں نہیں چاہتی کہ ان تین ہستیوں کی وجہ سے ابو بکر، عمر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے شعور بھی تھے ان تینوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں یہ کتنی خوش نصیب ہے ان کے ساتھ دفن ہوئی ہے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا باقی امہات المومنین کے ساتھ بخاری میں اتنی الفاظ ہیں لیکن اسی کا ایک طریق جو ہے المصنف ابن ابی شعبہ میں انٹرنیشنل نمری کے مطاپک 37,772 ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے وسیعت کی یہی الفاظ ہے جو بخاری والے ہیں کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا پھر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں انہوں نے اپنی ریزن بھی بتائی کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے فَإِنِّي كُمْتُ أَحْدَفْتُ بَعْدَهُ حَغَثًا کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ غلط کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا یہ ویسے میں احترامن یہ لفظ بول رہا ہوں احْدَثُ ویسے اس کو آپ یاد کریں کُلُّ مُحْدَثَتِمْ بِدْعَ ہر نیا کام بھی دیتا ہے سیدہ عائشہ نے آجزی کے طور پر اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے خلفہ راجدین کے خلاف خروج تو بیدت تو ہے لیکن انہوں نے توبہ کی کہ مجھ سے یہ والا معاملہ غلطی والا ہوا اور سائر ہے قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورة الاحزاب کی آیت نمبر تیتیس میں اے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو تو ان کو اس چیز یاد آتی تھی کہ مجھے تو گھر میں ٹھہرنے کا حکم تھا حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آپ کی زندگی کے بعد جوں وہ اس طریقے سے حوف والا معاملہ بھی ہوا اور پھر اس حدیثِ حوف کے اندر کچھ الفاظ مجھ سے مس ہو گئے اس میں الفاظ یہ ہیں پھر حضرتِ زبیر نے جو ہے جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ حضرتِ زبیر رضی اللہ تعالیٰ رہو نے حضرتِ عائشہ کو کہا کہ نہیں اممہ آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلاح ہو جائے کیونکہ اممہ ادھر سے باپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی کیونکہ اممہ کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے باتے ہیں جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہے نا خود تو ان کے کرتو دوسرہ کے نہیں ہوتے ہیں تو وہ اممہ کے نائم جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ان کو لے گئے بارل شرمندہ تھی سلسلہ حدیثِ صحیحہ میں شیخ البانی نے چار سو چوہتر نمبر حدیث میں یہ سارے طریق جمع کی ہیں حدیثِ حاوپ کے تس صفوں کے اوپر سیون سیسٹی سیون سے ڈبل سیون سکس تک اور پھر جو انہوں نے کومٹس کی ہیں نا وہاں پہ میرے بھائیو ایسے ایسے طریق انہوں نے جمع کی ہے امام ابن عبدالبر کی کتاب الاسطعاب میں سے انہوں نے وہ نکل کیا کہ اممہ عائشہ جب واپس آئی نا تو بڑی شرمندہ تھی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ بن عمر تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لئے تو ہی مجھے روک لیتا ان کا اممہ تیرا بھانجا جو ہے نا عبداللہ بن زبیر وہ اتنا تیری رائے پہ غالب ہو چکا تھا کہ اس وقت تجھے کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تو نے کدھر روکنا تھا روکنا تھا اگر میں روکتا بھی سائملٹینیس کا ٹراسٹ کے طور پہ دو سے تین منٹ میں میں حدیث بیان کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی گفتگو ہوگی سائملٹینیس کا ٹراسٹ دیکھئے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر میں فوت ہونے والی بی بی ہے ام سلمہ پاسٹھ ہجری میں فوت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 51 سال تک زندہ رہی واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوئے واقعہ کربلا کے بھی بات فوت ہوئی ہیں یعنی سیدہ حسین کے بعد فوت ہوئی ہیں تو ام سلمہ ان سے مطالق حدیث ہے المستدرق للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار چھ سو اٹھائیس جسے امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ غلام تھا اس کا نام تھا ابو ثابت وہ کہتا ہے کہ میں جنگ جمل میں سیدہ علی کا ساتھی تھا اور جب میں لڑائی کے لیے مدان عمل میں اترا تو سامنے میں نے جب سیدہ عائشہ کو دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ نبی کی بیوی ہے پھر سیدہ علی اس طرف تھے یہاں پہ بھی سیدہ علی ہے تو میں جو ہے وہ اس وقت دوگلے پان کا شکار کی ستبار سے ہو گیا کہ دل کی اس طرف جائے یا اس طرف جائے میرے لیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو گیا تو کہتے ہیں پھر میں نے نماز کا وقت آیا اللہ کی طرف رجوع کیا تو پھر زہر کی نماز کے بعد اللہ نے میرا دل اس طرف مضبوط کر دیا کہ علی ہی حق پر ہے تو بارل ہم نے چنگ کی ہم جیت گئے اس کے بعد یہ پھر امی سلمہ کے پاس مدینہ شریف میں آئے امی سلمہ کو آ کر سلام کیا اور اپنا تعرف کروایا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں ابو ذر غفاری تو پھر مولا علی کے ساتھیوں میں سے تھے شیان علی میں سے تھے یعنی وہ شیعہ پولٹیکل کرم میں میں کہہ رہا ہوں فرقوں میں لیٹرم میں نہیں آج ہم اہل سنت اپنے آپ کو شیان علی سمجھتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت وہ ناس بھی ہم اہل سنت نہیں تو انہوں نے آکے امی سلمہ کو کہا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں تو امی سلمہ نے کہا میں تمہیں کھانے شانہ بنا کے دیتی ہوں انہوں نے کہا میں کھانے کی گھر سے نہیں آیا میں صرف اس لیے ہوں کہ میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضری دوں تو پھر امی سلمہ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے کہا میں جنگی جمل میں سے واپس آیا ہوں تو پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اب حضرت امی سلمہ ذرا سنیں رازدار رسول ہیں وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم امی سلمہ کہتی ہیں کہ اچھا جب لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی کوئی علی کے ساتھ تھا کوئی عائشہ کے ساتھ تھا تو کس کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں سکو کے وقت تو علی کے ساتھ تھا پھر میرے دل میں وسوس آیا جب میں نے عائشہ کو سامنے دیکھا کہ پتہ نہیں وہ حق میں یا یہ حق میں پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ نے میرے دل مضبوط کیا اور میں علی کے ساتھ رہا یہاں تک اللہ نے ہمیں فتح دی تو امی سلمہ نے کہا ابو ثابت تو نے بہت ہی اچھا کام کیا میں رسول اللہ کی بیری نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ علی اور قرآن علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے قرآن اور علی قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوزے کاؤسر پہ آ کر مجھے ملیں گے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے ایک اندھر جناب جنگہ ہو چکی ہیں اے بھائی قیامت تک جنگ جمل صفی نیروان ڈسکس ہوئے گی بھائی کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے حتیٰ کے حوزے کو اثر پہ ملیں گے